قرمت رسول پہ جانب قربان ہے صدق اللہ علیہ وآلیم وقال نبینا وحبیبنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضتنا على كل مسلم وقال علیہ السلام والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمه قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان دوستو ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ دل مکرمہ میں تھے تو مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتوں کے لیے مسلمان نوجوانوں کے لیے مسلمان بچوں کے لیے دین کے سیکھنے کا سوز واحد ذریعہ جو دریفہ ہے وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور کچھ لیتے تھے جو جاننا ہے وہ جانکاری حاصل کر لیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ منفرہ حجرت کرنا دے ہوا حجرت سے پہلے ہی جب مدینہ منفرہ زادہ اللہ شرفہ وہاں کے کچھ احباب آئے تھے بید اور معاہدے کا معاملہ ہوا کہ حضور علیہ السلام فلا سال پہ فلا وقت میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جائے اس سے پہلے حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول میں ان صحابیوں ایک معلم ایک تیچر ایک استاد بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منفرہ روانہ فرمائے مدینہ منفرہ میں پہلے ہی حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مکتب قائم ہو گیا مدینہ منفرہ میں حضرت مسعب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مدرسہ قائم ہو گیا پہلے مدرسہ اور مکتب کا قیام ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی آپ ذرا غور کر کے دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشریف سے بھی پہلے لیکن نبی اس علاقے کو جاتے ہیں تو جانے سے بھی پہلے جس چیز کو ضروری سمجھے ہیں وہ ہے مدرسہ مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے مدرسہ کیا ہے صرف یہی اسی عنوان پر آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں بلکہ میں اپنے نوجوان سادھیوں سے درخواست کروں گا وہ ذرا قریب آ جائے سامنے آ جائے تاکہ بات کرتے کوئی مجھے بھی لگے کہ پھر صرف غور سے سن رہے ہیں اور آپ کو بھی لگے کہ ہمیں غور سے سننے کے بس سے سامنے آکا بڑھے ہیں میں نوجوان سادھیوں سے درخواست کروں گا سامنے آ جائے آپ لوگ بغیر کسی ہچکے چاہت کے آپ لوگ سامنے ہو کر بڑھ رہے ہیں آگے ہو کر مثل کے اندر ایجپت جو آپ سنے ہوں گے دشمنوں کو بہت سے آگا کاٹے کی طرح چوب رہا کہ کیا ہے یہ دین کے اعتبار سے ہر چیز میں نمبر اول مثل قرآن کے اعتبار سے حدیث کے اعتبار سے علماء کے اعتبار سے مفتیوں کے حساب سے عورتوں کی دینداری کے حساب سے نوجوانوں کے اندر دینداری ہر اعتبار سے ٹاپ پوزیشن میں مثل ایجپت بہت زیادہ کاتا بند کر چوب رہا تھا حلق میں اٹکا ہوا تھا ہٹی کی طرح کیا کرنا چاہیے خود غور و فکر کر کے غالیباً اس کا نام لام بسمیت ایسا کچھ نام آتا ہے وہ شخص بیٹھ کے جو منصوبہ بنا ہے بنا کے اپنے وہ جو عیسائی تھے وہ لوگ وہ لوگ اپنے آپ اس میں مشورے کے اندر وہ اپنی بات کو رکھا سب لوگ بڑا پسند کی زبردست آرنا وہاں صحیح بات ہے کیا ہے اس کا خلاصہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بولا کہ دیکھو مسلمانوں سے یہ کہو کہ تم ڈاڑی ایسا نہیں رکھ سکتے مسلمانوں سے یہ کہو کہ ٹوپیا ہی سی نہیں پہن سکتے مسلمانوں سے یہ کہو کہ ٹھنوں کے نیچے کپڑے پہن لو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کب تک لے کر لڑتے رہو گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے رہنا بنے کہ پوری انرڈی میشٹ ہو جائے گی ہماری جنرشن ہی کی طاحت چلی جائے ایسا رکھو کرو کیا کرنا چاہیے ایسا کرنا کام کہ پورے مسلمانوں کے اندر مردوں میں اسلام کو لانے کے لیے جو سول جو اصل جان ہوتی ہے وہ جان کو پکڑو اس رکھ کو کھیج دو باقی پورے سسٹم سے دین ختم ہو جائے گا اصل جگہ میں پائنٹ کے اندر تم ہاتھ رکھ دو اس جگہ سے اگر دین کو اسلام کو ختم کرو گے پوری جگہ سے آٹومیٹک ختم ہو جائے گا عورتوں کو علاہدہ جا کے سمجھانے کی ضرورت نہیں نوجوانوں کو علاہدہ پارک فلن کے ذریعے سے یا موویز کے ذریعے سے یا کیا کہتے ہیں نشے کی چیزوں کے ذریعے سے ان کو نشے کے اڈکٹ بنا کر چھوٹی 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 چیزوں میں محنت شرک کرنے کی ضرورت نہیں بہت ایک دب ایک ساتھ ہاتھ مان رکھ دو دشمنوں کو شروع دور ہی سے حضرت ابو الحسن علی میاں ندری رحمت اللہ علی رکھتے ہیں دشمنوں کو شروع ہی دن سے اچھی طرح پتا تھا اسلام کو مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کی جو روح ہے نا وہ ہے مدارس اسلامیہ اسلام کے جو مدارس ہیں دینی مدارس جو ہیں ان مدارس کو ختم کرو ان مدارس کو کچھ کر دو تو ساری جگہوں سے دین ختم ہو جائے گا آرڈویٹی ختم ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا تھا اس کی ہشتری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے سے پہلے مدینہ منفرہ میں مدرسے کی قیام کی ضرورت مخصوص کی حضرت آپ کو معلوم ہوگا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی اہل سنت والجمعات کی چار جو بڑے بڑے امام ہیں امام آزم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی بڑے بڑے امام ان کا دور ختم ہوا ان کے دور میں لوگ علم حاصل کرتے تھے کیسا ایک استاذ بڑا زبر دس ماہیر ہوتا تھا پوری دنیا سے ورڈ فل اور ورڈ سے پورے کے پورے طلبہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کب وہ آتے تھے وہ استاذ کے پاس ٹہر جائے دو منت کے لئے چھے منت کے لئے چھے مہنوں کے لئے ایک سال کے لئے دو سال کے لئے اپنی طاقت اپنے پیسے کے حساب سے جتنے دن رہ کر یا اپنے کھانے کے انتظام کر سکتے اتنے دن کے لئے آکے ٹہر جائے وہ حضرت کے پاس آکے بیٹھتے ہیں ان کی ایک کلاس چلتی امام بخاری رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے ایک کلاس میں ان کی جو کلاس چلتی ستر ہزار اشکلنٹ بکتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علی امام مسلم رحمت اللہ علی امام ترمیزی رحمت اللہ علی امام نسائی ہے ابن ماجہ ہے یہ بڑے بڑے جو محدیسین ان سب کے دور میں زمانے میں ایسے ہی سبق چلتا تھا انسٹیٹیوٹ یونیورسیٹی جو بھی آپ کہلو پورا طریقہ یہی تھا یہ وہ زمانہ جبکہ یورپ دارک ایج دارک وولڈ جس کو کہتے ہیں بلکل اندھیرہ بلکل جہادت علم ایڈوکیشن نام کے کوئی چیز نہیں تھی ان کو انسانیت سکھانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا سکھنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس ایسے میں مسلمان علماء تو یہ لکھتے ہیں بڑے بڑے اسکارلز تو یہ لکھے ہیں کہ شیننگ ایج یا شیننگ وولڈ یہ حالت تھی ہماری مسلمان و حکمرانوں کی کیا کیے تھے یہ اماموں کی محدثین کا جو دور ختم ہوا یہ دور ختم ہونے کے بعد میرے خیال پہ تیسری یا چوتھی صدی ہجری تین سو یا چار سو ہجری کے اعتبار سے اس وقت بغداد کے اندر ایک مدرسہ سب سے پہلا مدرسہ مدرسے کا مطلب کیا جیسا کہ ایک ایک پریڈ کے لیے ایک ایک استاذ آئیں گے علاہد علاہدہ چیز پڑھائیں گے یہ ایک ٹاپک میں یہ لینگویج یہ سبجک اس کے لیے گستہ اتتے سٹوڈنٹ ہوں گے اتتے کلاس کرتے ہیں اس میں یہ ٹیم سے یہ ٹیم دیکھے کہ ایک ایک کلاس مدرسے کا ٹیم دیول یہ جو آج جس سسٹم سے چلتے ہیں اس سسٹم کے حساب سے مدرسہ جو سب سے پہلے بغداد کے اندر بنا اس سے پہلے اس سے پہلے ایک ایک ماہ ہی ایک ماہ ہی بڑے ماہ ہی اس کالا انہوں نے بیٹھ گئے پورے گولڈ سے آکے اس کی برنس آکے پڑھتے تھے تو اس کے بعد سے جو بغداد کے اندر مدرسہ قائم کیا گیا ایک مدرسہ جو شروع دعو میں جو قائم ہوا غالباً بیحقیہ نام کا ایک مدرسہ بیحقیہ حدیث کی کتاب ایک ہے وہ نہیں بیحقیہ نام کا ایک مدرسہ قائم کیا گیا اس کے بعد بغداد میں مشہور تری مدرسہ قائم ہوا جس کا نام ہے نظامیہ نظامیہ مدرسہ اسی نظامیہ مدرسے سے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسے بہت بڑے اسلامی کس کالا امام شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بڑے بڑے بزرگانے دی میں کیا کہوں بڑے بڑے اللہ کے اولیاء اسی مدرسے سے ہم کنگے بعد میں کئی جنگوں کے اندر امام آزم ابو حنیف علیہ رحمہ کے نام سے مدرسہ بلکہ محمود غزنوی سببتگین نے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا نورتن زنگی نے ایک بہت بڑا مدرسہ بادوشاہ جو بڑے بڑے ہوتے تھے اپنی حکومت میں اپنے پیسوں سے بڑے بڑے مدرسے چلا دیتے وہ بڑی یونیورسیٹی مدرسہ کا مطلب آپ اپنے اعتبار سے نہ سمجھے بڑی یونیورسیٹی ہوتی تھی اس کے اندر یہ سے پورے عالم کا پورے ووڈ کا فائدہ ہوتا تھا وہاں ریسرچ کر کے ایک پیپر آ جائے تم پورے ووڈ کے اندر چلتی سارے کی ساری انسان یہ پورے انسان اس کو مان لیتے تھے محض انسانوں کے نفع کے لیے لوگوں کے نفع ہی کے لیے ہمیشہ مکام ہوتا تھا مصر کے اندر جامعہ اظہر اس کے بعد آپ ایسے سنسیلے میں کائم کیا ہے میں آب پیپ باک بولن کے آگے بڑ点 دشمن ہمیشہ سے سمجھتا آیا ہے آپ ورلات ہر آسریہرگلی انگیل پڑیتھ کر کے لیے انگیل پڑیتھ کر کے لیے ورلات ہرہرگلی انگ پڑیتھ کر کے لیے انگلوکہ لندرہ کپورئند ویڈوں یپنوں دلنام ویرودگل یدیڈیڈیڈ اسلامت كام ووڑڈ ویڈوں موسیقی 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 ہے چاہے کوسے بھی مذہب والا انسانوں کے اندر اگر انسانیت ہے تو یہ مدرسے کی برکت ہے اگر کسی بھی جگہ کے اندر لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ بھائی دوسرے کا مال کھانا نہیں ہمیں بیسا کھا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس نے مدرسے کے ذریعے سے یہ بات سنی رہو کہیں نہ کہیں اب کتنے بھی سور سے واسطے سے چلے جاؤں آپ کو معلوم ہو جائے گا کسی ولی کی بات ہوگی کسی عالم کی بات ہوگی جس کو سن کر اس کے بڑے نے سمجھایا ہوگا آج بھی کتنے سارے غیر ہم کو ملتے ہیں ان کے دادا نے ان کے باپ نے ان کے نانا نے مسلمانوں میں سے علماء کے ساتھ تعلق تھا مسلمانوں میں سے بڑوں سے اس کا تعلق تھا تو اس نے اپنے خاندان کو نصیحت کی کہاں سے بھی قرآن کی بات اس کو کہاں سے معلوم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کہاں سے معلوم ہوگی تو تعلق ایسا میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کوئی بھی ٹاپک اگر آ جائے گولڈ لیویل میں بہت زیادہ وہ بلکل ویرل ہو جائے ہندوستان کے اعتبار سے خود ہمارے اس ٹھیک تمیل لڑ کے اعتبار سے کوئی بھی عنوان آ جائے اس عنوان کو رکھ کر ہمارے جو آپس کے جو غیر مسلم برادران ہیں ان تک ان کے ذہن سے رہنے والی خرابی کو دور کر کے ان کے ذہن کو صاف کر کے اس ٹاپک میں کیا صحیح بات ہے یہ سمجھانے کی کوشش کرنا ہمارا فریضہ یہ موخے کو چانس کو ایسا جوانا نہیں ہے چھوڑ دینا نہیں ہے ضائع لے کر دینا مس کرے بغیر اسی ٹاپک کو رکھ کر اسلام کی صحیح بات کیا یہ سمجھانے کا یہ بہترین موخہ اب اس کے ذہن میں ہے کہ مدرسہ کیا ہے اب اس کے ذہن میں ہے کہ ذات پات کیا ہے ان چیزات مچھلی ذات کیا ہے اب اس کے ذہن میں ہے کہ فلان چیز کیا ایک چیز اس کے ذہن میں آپ کھجلی کے جیسا میڈیا میں دیکھ دیکھ کے سوشل میڈیا میں سن سن کے اس کے ذہن میں ایک سوال کوشٹین مارک آ گیا اب اس کے جواب میں آپ صحیح بات بٹھا دو گے نا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا خالی اس کے ذہن میں نہیں بلکہ اس کے آنے والے پورے جنریشن کے ذہن میں اچھا خیال نہیں جائے گا اگر آج فائدہ نہیں اٹھائے اس کو چھوڑ دیا ایسے ہیں پھر تو واویلا مچانے سے کوئی فائدہ نہیں مدرسہ میں آپ کو بتا رہا تھا اسی مدرسے کی وجہ سے شیخ عبدالخادر جیل علی رحمت اللہ علی اسی مدرسے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اللہ کے اولیاء ہم کو حضرت خاجہ مومین الدین چشتی رحمت اللہ علی اسی مدرسے سے ہم کو ملے خاجہ نظام الدین نظام الدین رحمت اللہ علی اسی مدرسے سے ہم کو ملے شیخ التفسیر شیخ الحدیث شیخ العربی والعجم جتنے بڑے بڑے آپ ملے آپ کو جو پسندیدہ آپ کے دل میں کوئی بھی بڑے اللہ کے ولی پسندیدہ ہوں گے آپ ان میں سے کس کے بارے میں بھی سمجھ گئے وہ سب کے سب آیا ہے انہی مدارس کے ذریعے سے یہ مدرسہ انسانیت میں سکھایا کہ تجھ کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے یورپ کے سکھے ہوئے پڑے ہوئے لوگوں کو ہو سکتا یہ ذہن میں آئے کہ ان کو لے جا کے اور ایج ہوم میں چھوڑ دینا چاہیے لیکن کبھی مدرسے والا یہ کام کر نہیں سکتا وہ تو اس کے گھر میں تو ماں باپ اس کے سر پر راج کر رہے ہوں کیونکہ اس کو مدرسے میں ذکھایا گیا کہ تیرے سب اپنے ماں باپ کے سامنے تجھ کو بچھ جانا چاہیے بچھونے کو جیسا بچھا دیتے ہیں ویسا ماں باپ کے سامنے تجھے بچھا دیتے ہیں وفیس جناحہ کا من الظلی تجھے اپنے آپ کو بچھا دینا ماں باپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی کو بھائی کے ذریعے سے حق دلانے والا مدرسہ بھائی کو بہن کو بھائی کے ذریعے سے حق دلانے والا مدرسہ ایک رشتہ دار کو رشتہ دار کے ذریعے سے حق کیا ملتا ہے یہ دلانے والا مدرسہ پڑوسیوں کے حقوق سکھانے والا مدرسہ ساری چیزیں آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے دین کا جتنا بھی نالیج معلومات آپ کو ہیں تو سارے کے سارے مدرسے کی برکت ہے آپ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں سبب کیا ہے سمجھانے کا بہترین موقع پورے انسانوں کو دنیا کے انسانوں کو انسانیت سکھانے والا مدرسہ یہ بات آپ یاد رکھ لو انسانوں کو انسانیت سکھانے کی جگہ یہ مدرسہ ہے یہ کوئی دہشتگردی کی جگہ نہیں ہے یہ کوئی خون خرابہ سکھانے کی ڈکیتی کیسے ڈالنا ہے زنا کیسے کرنا ہے کونسی عورتوں کے کس کس عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ سکھانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لئے خاص بات اگر یہ کہوں کہ آپ اور مجھے ہمارے اللہ کے بارے میں تعریف کرانے والا مدرسہ رسول کون ہے اس کے بارے میں بتانے والا مدرسہ قرآن اللہ کا یہ مدرسہ کی تعریف ہے آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سنا ہوگا کہ روس کے اندر کمیونزم کی جب طاقت آئی جو سب سے پہلے ان لوگوں نے بہت زیادہ زور اگر دیا تو مدرسی کو حتم کرنے پر آپ کو وہ بھی معلوم ہوگا اسپائن جو آج کہتے ہیں نا ان لوگ بہت زیادہ ترقی آفتا اسپائن جو ہے ایک زمانے میں اندرس کہتے تھے اس کو ایک زمانے میں ہسپانیا کہتے تھے وہاں کی جو سیٹی ہے غرناطا کورنوڈو کر کے انگریش کے اندر لکھا گیا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا غرناطا جہاں کی جامعہ مسجد آج تک بھی تاریخی یادگار ہے جو آج میوزیم کے اندر دوسری چیزوں کے اندر بدل کر رہے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے شامدار بڑی وسی مسجد وہاں کا مدرسہ یہ ساری چیزیں تاریخ ہیں میں دو چیزوں کو صرف کمپیر کر کے آپ کو بتا دیں بتا کر اپنی بات ختم کر لو ایک طرف ہے رشیہ اور ایک طرف ہے سپین رشیہ کے اندر کمیونیسٹ کمیونیسٹ کی جب حکومت آئی تو وہ لوگ کیا کیے وہ لوگ پورا کپورا کونسا مذہب بھی ماننے والے نہیں ہیں ہی کون زیادہ مسلمان تو مسلمانوں کماروں توڑوں کارٹوں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا کتنا چلا کتنا چلا ایک آدمی دیکھیں آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں ہم مسلمانوں کے ہاتھوں کی جو بال ہوتے وہ ایسے لکھیل لکھیل کی شکل میں وجہ کیا ہے اس کی ہم لوگ دن میں پانچ وقت نماز پڑھنے کے لئے جو وضو کرتے ہیں وضو کی وجہ سے پانی لگ لگ کے ہمارے ہاتھوں کے بالوں کی لکھیل اس طرح سے پڑ گئی آپ کو داد جو ہوگا یہ دیکھ کے مار دیا جاتا تھا اچھا تیرے ہاتھ کے بالہ ایسے ہی مسلمانوں جو رہے گا باہر میں کچھ بھی پہچاننے کی کوئی علامت نہیں بس کسے رکھ کر مار دیا جاتا تھا بچے کو بلا کے پوچھ لیا جاتا تیرے گھر میں کون تو بھی قرآن پڑھتے کیا بسم اللہ بولنے معلوم کیا بسم اللہ سنکو ہے گا تُو گھر میں ہاں میں سنکو ہوں بول دے بس ہو گیا گھر کے پورے لوگوں کو خدل کر دے اگر کوئی بولتا قرآن کا ایک حرف کسی کے پاس ہے کوئی ورخ کسی کے پاس ہے اگر کسی کو اللہ اکبر بولنا بھی معلوم ہے صرف اتنا بھی اگر بولنا معلوم ہے گھر کے پورے لوگوں کو جان سے مار دیتا ایسا خطرناک حالت ایسی خطرناک حالت سارے کے سارے کو مار دیا جاتا تھا سارے اسلام اللہ ٹوپی اسلام کے نشانی سارے چیزیں جرم ہو گئی تھی حکومت کہتے بس مگر مسلمہ حوثنا رکھے تھے آپ لوگوں کو اور مجھے اپنا فریضہ اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے یہ یاد دنانے کے لئے میں کہتا ہو مدرسوں کو بچانے کی بڑی ذمہ داری مدرسے سے محبت کرنے کی بڑی ذمہ داری ہمارے سر میں ہمارے کندوں میں ہے اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو رسول اللہ کے پاس جا کے مخشب میں جواب دینا بھی ہمارا فریضہ وہاں جا کے صحابہ کو کیا مو دکھائیں گے آج ہم دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو جانا ہمارے لئے بہت آسان دنیا کے اعتبار سے بہت فائدہ بھی ہوگا میں دوسری کی بات نخل کرتا ہوں ایک بڑے مولانا کہہ رہے تھے کہ حالات اسے لگ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بڑے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے جا کے بہن شامل ہو جائے کیونکہ بھائی اسلام اور مدرسے کے خلاف بولنے پر حکومت میں مہدہ ملتا ہے حکومت کے کئی ساری چیزوں سے ہم کو بچنے کا موقع مل جائے گا اس لئے دیندار اپنے آپ کو کہلانے والے بھی وہاں جا سکتے ہیں عالم کے جیسا دیکھنے والا بھی ادھر جا سکتا ہے لیکن یاد رکھ لیں آج آپ کا اور میرا بڑا فریضہ ہے مداریس کا تحفظ مداریس کی حفاظت اس کی حفاظت اور اس کے ساتھ دل کا لگاؤ اپنی اولاد کو وہاں بھیج کر پڑھانا ان کے ساتھ تعلق رکھنا علماء سے جتنی دوری پیدا کرنے کی دشمنوں نے کوشش کی یہ ان کی نئی تاریخ نہیں ہے آپ پرانی تاریخیں دیکھ لیں تو ہر جگہ اسے ہی ہوتا ہوا آیا کسی ملک سے حکومت کو ختم کرنا مسلمانوں کی سب سے پہلے علماء اور عوام کے بیچ میں ایک بڑا گیر پیدا کر دیتے بہت بڑا گیر پیدا کر دیتے علماء سے محبت ختم ہو گئی پھر اللہ کو کچھ بولے دشمن تو مسلمان کے دل میں ضمیر مردہ ہو گیا دل مردہ ہو گیا ان کے دل کو ان کی انسانیت کو جگہ کر رکھنے والے یہی علماء ہوتے جب علماء سے عوام کو کٹ دیا جاتا پھر تو یہ زندہ لاش کی طرح ہو جاتا اب ان کے دل کے اندر اللہ کے بارے میں کچھ بولے کوئی غیرت کامی جاگش نہیں ہوتی مردہ ہوئے ہیں رسول کے بارے میں بے عزت ہی کرے قرآن کی بے حرمت ہی کرے مسجدوں کی بے عزت ہی کرے ان کی اس کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اب جب علماء سے اتنا گیا پیدا کر کے یہ حالت سیچویشن ملا لیے اب مدر سے پر ہاتھ ڈالے تو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا کوئی کچھ کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اپنے آپ کو دور ہی رکھ لیتا یہ تو ہونا ہی تھا ہونا ہی چاہیے ہندے چھوڑو یہ حالت اتنا مرے ہوئے مردہ حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے اتنی مردہ حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے رشیہ کے وہ مسلمان یہ کام کیے کہ انڈر گرون بنانی انڈر چلے جاتے تھے کیسے ایک استاد کو انڈر بھیج دیا جاتا چند بچوں کو ماں کی بڑی خربانی چند بچوں کو انڈر بھیج دیتے غزہ پیک کر دیتے کتنے چھے چھے مہینوں کے لیے ساتھ ساتھ مہینوں کے لیے ساری چیزیں کتابوں میں ہیں آپ انڈریزی میں بھی کتابیں ہیں اس بارے میں انڈریزی میں تعمیر میں تیلیو میں اردو میں سب زبان میں کتابیں ہیں رشیہ پر جو مسلمانوں پر جو حالات آئے پھر کیسا اسلام زندہ رہا بچا کیسا اس کے بارے میں کتابیں ہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں دل دہلہ دینے والے واقعات انڈر چلے جاتے ہیں انڈر گرون بل چھے مہینے تک کھولنے کا کوئی سوال بھی نہیں ہوتا جاتے تھے کیسا علیق باہ تک بھی پڑھنا نہیں معلوم آئی سی حالت میں بچے اندر جاتے تھے استاد اندر چلے جاتے بند کر دیا جاتے چھے سات مہینے کے بعد کھولا جاتا پورے کے پورے حافظ قرآن باہر آتے باہر گھر کے باہر اس جگہ کے باہر فلموں کی جو پوسٹرز ہوتے وہ پوسٹر لگا دیا جاتے تاکہ وہ روند روند ورود پیٹرول جو پولیس پھرتے رہے تھے وہ نگرانی کے باستے تو وہ لوگ آتے ہوئے جو نگرانی کریں گے نا ان لوگوں کو معلوم ہو یہاں بھی ہمارے جہاں کھنکی کا دمی چھے مزا آئی آشی کر لکھو ہے فلم کا اسم لگا کوئے شراب کی خالی باٹلیں باہر دل کے چھوڑ دیتے تاکہ ان لوگوں کو شک تک بھی نہ آئیں ایسے اسلام کو بچاتے قرآن کو بچاتے دیکھو قرآن سے مسلمانوں کا تعلق جب تک مضبوط رہے گا ہم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب قرآن سے ہم دور ہو جائیں گے پھر کچھ ہمارے سے ہو سکتا ہے یہی بات سپین کے اندر اب اگر دیکھ لو سپین کی حکومت اندلوس کی حکومت ختم کرنے کے لیے لاکھ کوشیشیں کرتے رہے میں چھوٹی سی بات بول کے ختم کر لیتا ہوں لاکھ کوشیشیں ہیں قسم قسم کے حربے کیا کیا نہیں کیے ایک عیسائی ملک کا بادشاہ وہ بادشاہ کیا کیا کئی سارے جاسوس کو بھیجتا رہا ویسا ہے ایک گوٹرل ایک جاسوس جو آیا آ کے دیکھا پورا بھیس بدل کے پورا کا پورا سپین پھرتا رہا ایک دن ایک بچے کو دیکھا روتا ہوا بیٹا ہے بولا کے پچھا کیا بیٹا کیوں روتا ہے نہیں کیا بھی نہیں میں پچیس پارہ حکس کر لیا ابھی پانچ پارہ باقی ہے میں اسلام کے واسطے بلکے مظلوموں کی مدد کرنے ظالموں کو درانے کے واسطے بلکی جا کے لڑنا چاہتا ہوں میں جنگ کو جانا چاہتا ہوں امی بھیجتے لیں کئی کو بیٹا بھیجتے لیں پانچ پارہ حینا ختم کر میں بھیجتوں تجھے بولتے حافظو اس کے بعد بھیجتوں بولے ہیں ہمارے امی بولتے قرآن پہلے تیرے پاس آن دے اس کے بعد تجھے کون بھی گمراہ نہیں کر سکتا قرآن تیرے پاس نہیں ہے کر کے بولے تو پھر کون سے راستے میں بھی تو صحیح سمجھ کو جا سکتا تو تو یہ فوراں وہاں سے چلا ہے وہ عیسیٰ عبادو شاہ کے پاس جاکے بولا برشاہ کیا بیج کر نہیں سکتے مسلمانوں کا اسمائی کے مسلمانوں کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے جب تک مسلمان قرآن سے ایسا گہرا مضبوط رشتہ رکھتے حالہ بھی نہیں سکتے ہیں بیس سال کے بعد ٹوٹل بیس سال کے بعد میں شارٹ میں بات ختم کرتا ہوں میں ٹوٹل بیس سال کے بعد دوبارہ وہاں آیا پورا روم لگاتا رہا ایک نو جوان کو دیکھا عجیب بات میں مجھے لگی اس لیے میں بولتا ہوں میں ایک نو جوان بیٹھ کر رو رہا ہے وہ پوچھا مل کے کیا روتا ہے کیا بات سے روتا ہے میں کیا بھی نہیں ایک لڑکی کو میں چاہتا تھا پیار محبت ہو گئی کہ اس سے میں اس سے شادی کرتا ہوں گلتے ہیں مانتے رہی ہیں یہ یہ رشتہ ایسا ایسا رشتہ وہ سب بولتے ہیں اچھا بہت سے اس کے ہستے کیا بیٹا تو نوجوان ہٹا کٹا اسے روتا ہے سو کیا ٹھیک ہے بادو شاہ کے پاس بادو شاہ گولڈن چانس برزبردست ٹائم ہوئی ہے اب ہمیں حملہ کریں تو آرام سے ہمیں جیت گئے جا کیونکہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے بہت کمزور کچا دھاگا کی طرح ہو گیا کیا بھی تعلق نہیں ہے اب مارے تو ختم آیا حملہ کیا مسجد کو کیا بھی کرنا نہیں ہمیں چل جاتے باہر مسجد کو کیا بھی کرنا نہیں مسجد کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا مسلمانوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں جاؤ باہر نمی تک باہر بھیجا پرانا پرہ صفاہا کر دیا گشتی میں بھر بھر کے لے جا کے بھی سمندر میں مسلمانوں کو گنا کے بنایا تو خسم خسم کے ظلور کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل کے اندر تعالیق مدرسے سے محبت علماء سے محبت اس کے اندر بیچ میں شیطان کو ہرگی زرگی زانے نہ دیں جب تک یہ ہے انشاءاللہ ہمارے ایمان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ دلہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھ کی توفیق نشیب کرنا ہے آمین موسیقی